نمشکر بہنوں اور دوستو پریگننسی میں کھانا پینا چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے دوستو پریگننسی پیریڈ یعنی کی گرب کال اپنے ساتھ کئی خوشیاں لے کر آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو کئی ساری پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایسے میں پریگننٹ اس تریوں کو سب سے زیادہ پرابلم اس بات پر ہوتی ہے کہ پریگننسی میں کیا چیز کھانی صحیح رہی گی اور کیا کھانا پینا ان کے لیے خراب ہوگا تو آج ہم بات کرنے والے ہیں پریگننسی میں تل مکھانے جسے کی مکھانے بولا جاتا ہے جو کی لوٹس سیڈ ہوتے ہیں تو پریگننسی میں تل مکھانے یا مکھانے کھانے چاہیے یا نہیں اور کب اور کتنے مکھانے کھا سکتے ہیں سب سے پہلے پرشان آتا ہے کہ پریگننسی میں تل مکھانے یا مکھانے کھانا سرکشت ہے سیف ہے تو اس کا اتر ہے ہاں بالکل سیف ہے آپ پریگننسی میں لیمٹ میں جب آپ کھاتے ہیں مکھانے تو ایسے میں آپ کو کئی پرکار کے بہت ضروری پوشکتتوں ملتے ہیں جو کی آپ کے اور آپ کے بچے کے سواست اور وکاس کے لیے ضروری ہوتے ہیں کھانے میں بہت کم ماترہ میں کیلوریز پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ بھرپور ماترہ میں اورچہ پائی جاتی ہے اچھی ماترہ میں پروٹین پائی جاتا ہے اس کے علاوہ دوسرے پوشکتتوں جیسے کی کیلشیم، آئرن، مگنیشیم، فوسفورس، پوٹیشیم، زنک آدھی اس میں پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ویٹامینز بھی مکھانے کے اندر پائی جاتے ہیں تو کل ملا کر مکھانے کھانا پریگننسی کے دوران ایک بہت اچھا خادے پدارت آپ کی ڈائٹ کے حساب سے مانا جا سکتا ہے یدی پریگننسی میں مکھانے کھانے کے فائدوں کی بات کریں تو ایسے میں آپ کو کئی فائدے ملتے ہیں جیسے کی سب سے پہلے یدی آپ نیامیت روپ سے لیمٹ میں سیمیت ماترہ میں مکھانے کا سیون گھرپ کال کے دوران کرتی ہیں تو آپ کو نیند کی کمی یا اندرہ کی سمسیاں سے چھوٹکارہ ملتا ہے آپ کو اچھی نیند ملتی ہے جس کے قارن اندرہ کے جو لکشن ہوتے ہیں یا پریگننسی میں بیچینی، گھبراہرٹ یا دوسری پرکار کی سمسیاں ہوتی ہیں وہے دور ہو جاتی ہیں دوستو پریگننسی میں مکھانے کا سیون کرنا آپ کو ایسے پوشکت دیتا ہے جو کی نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں یدی نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہو جائے تو ایسے میں بچے کے برین کا ریڑ کی ہڈی کا وکاس صحیح طرح سے نہیں ہو پاتا تو نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہونے کے جو سمبھاونا ہے اس کو آپ مکھانے کھا کر کافی حد تک کم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پریگننسی میں مکھانے کھانے سے آپ کو بھرپور ماترہ میں آئرن ملتا ہے جو کی کھون کے نرمان میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی بچے کے وکاس اور وردی کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے تو ایسے میں آئرن پرابت کرنے کے لیے تل مکھانوں کو سنیکس کے روپ میں یدی آپ کھاتے ہیں تو آپ کو کافی فائدہ ملنے والا ہے تل مکھانا کھانا ان بہنوں کے لیے بھی لابکاری ہے جو کی پریگننسی کے دوران بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتی ہیں کیونکہ تل مکھانے کے اندر یا مکھانے کے اندر کیلشیم اچھی ماترہ میں پایا جاتا ہے جو کی بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ کیلشیم اور دوسرے پوشک تتو جو مکھانے کے اندر پایا جاتے ہیں وہ ہونے والے بچے کی ہڈیوں کو مجبوط بناتے ہیں اور بچے کے وکاس اور وردی میں مدد کرتے ہیں ایسا کی ہم نے آپ کو پہلے بتایا تل مکھانے یا مکھانے کے اندر شگر بہت کم ماترہ میں پائی جاتی ہے اس لئے پریگننسی کے دوران جن بہنوں کو شگر کی سمسیہ ہو گئی ہے وہے سنیکس کے روپ میں مکھانے کا سیون کر سکتی ہیں تل مکھانے کھانے سے آپ کو وٹامین اے ملتا ہے جو کی آپ کے بچے کے وکاس اور وردی کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے وٹامین اے اچھی ماترہ میں یدی آپ کو پرابت ہوتا ہے تو شیشو کی آنکھیں، کان، ریڈ کی ہڈی کا وکاس اور وردی ٹھیک ڈنگ سے ہوتی ہیں ڈائیٹیشینز اور ڈاکٹر کی یادی بات کریں تو ان کے انسار مکھانے کا سیون کرنا آپ کو اور آپ کے پیٹ میں پل رہے بچے کو پون روپ سے سواست کرتا ہے لیکن ڈاکٹر یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کو سیمیت ماترہ میں مکھانے کا سیون کرنا چاہئے کیونکہ اس میں پوٹیشیم کی ادھکتہ پائی جاتی ہے جو کی آپ کو کیڈنی سمبندی یا رکتواہی کا سمبندی سمسیہیں دے سکتی ہے ضرورت سے زیادہ مکھانے کھانے سے وجن بڑھنے کی شکایت ہو سکتی ہے اسی پرکار مکھانے کے اندر فاسخورس بھی بہت ادھک ماترہ میں پایا جاتا ہے جو کی آپ کو کیڈنی اور لیور سے جڑی سمسیہ دے سکتا ہے یدی آپ سیمیت ماترہ سے ادھک یا بہت زیادہ مکھانے کا سیون کرتی ہیں اس لیے آپ کو لیمٹ میں یعنی کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے مکھانے آپ کھا سکتی ہیں روجانہ تو آپ روجانہ ایک دو یا حد سے زیادہ تین مٹھی مکھانے کا سیون آپ کر سکتی ہیں اس سے زیادہ آپ کو نہیں کھانے دوستو میں خود ایک ڈائیٹیشین ہوں اور میرے انسار اور دوسرے ڈائیٹیشین اور ڈاکٹر کے انسار آپ پریگنینسی میں لیمٹ میں نشچین تھوکر مکھانے کا سیون کر سکتی ہیں یدی ابھی بھی آپ کے مند میں کوئی پرشن ہے تو ہم سے ضرور پوچھیں تو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنیوا